اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو نہ حق قتل کرے گا یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی رفیق ہیں تو مومنوں اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا خقی اور تری میں لوگوں کے آمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے بعض آمال کا مزہ چکھائے عجب نہیں کہ وہ بعض آ جائیں